دعوت دے رہا ہوں ان کے حاضری بنصیح فرماتے ہیں اور یہاں ایسے محفلوں میں دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے جی تو شروع کرتے ہیں میں ابھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھئے گا اللہ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ باوازی بلند پڑھیں لیکن سب پڑھیں کسی ایک کا پڑھا ہوا ہے سب کے حق میں قبول ہو جائے بیسے تو درود پاک جس وقت پڑھیں یہ واحد درود پاک کی واحد عبادت ہے کہ جس وقت پڑھیں یہ قبول ہو جاتی ہے لیکن کوئی اتنی محبت سے پڑھیں کہ اس کی وجہ سے ہم سب کی وہاں حاضری بھی ہو جائے پڑھیں یہ محبت سے اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد سیدنا جب حسن تھا انھ کا جل و نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا انھ کا جل و نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے دین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ امہ سلعلا سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ سلعلا سیدنا و مولانا محمد میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی شان ہمارے آقا کی اس پر میں آپ سے کہوں گا یہ شیر ایسا ہے جب یہ پورا ہو جیسے آقا کی شان آپ نے اس شان سے آقا کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو سہی اُن دونوں میں سوچو تو سہی اُن دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ امہ سلعلا سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ کھائی ہے قسم ماشاء اللہ نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں حضرت بولنا شاہد عمران عارفی صاحب اور اسی طرح ہمارے مرکزی صدر صدر بزمِ حسان پاکستان نعبِ سید عزیز رحمان شاہ صاحب اور ہماری بڑی خوش نصیبی کہ مدینہ منورہ سے حاجی اصغر مدنی صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں آج سب سٹیج پر تشریف لیائیں جو مہمانوں کی آمد پر خوش ہوا ہے وہ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ درودِ پاک پھر پڑھ لیتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآنیں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآنیں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ امہ صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد ہمارے جو آج کے مذبان ہیں بھائی زہر صاحب حافظ غلام مصطفیٰ اور ان کے بھائی انہوں نے یہ زوک کی بات میں کرنے لگا ہوں پہلے سے ہی حضر شاہ صاحب کو بھی عارفی صاحب کو بھی کلام کہا کہ آپ نے یہ یہ کلام پڑھنے یہ زوک کی بات ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ان سے تفصیلی کلام بھی سنیں گے میں تو ایک قسم کا یہاں مذبان بھی ہوں اور اکثر آنا جانا میرا رہتا ہے حضر شاہ صاحب ایک عرصے کے بعد یہاں تشریف لائیں انہیں ہم انشاءاللہ تفصیل سے سنیں گے پہلی دفعہ ایک کلام میں پڑھ رہا ہوں آج کل اردو کا بہت ہی اندہ کلام میں آپ بزرال کے سامنے پیچ کرتا ہوں گلی گلی میں نگر نگر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں گلی گلی میں نگر نگر میں نگر نگر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں مہک رہی ہے جگر جگر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں سلام کرتے تھے مصطفیٰ کو درخت جھک کر پہاڑ دب کر سلام کرتے تھے مصطفیٰ کو درخت جھک کر پہاڑ دب کر شجر شجر میں حجر حجر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں شجر شجر میں حجر حجر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں عرفی صاحب شیر سنیے گا آپ کی پوری توجہ ہے چاہتا ہوں توجہ ہے آپ کی زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی کی چاہت کے استعارے ملک ملک میں بشر بشر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں ملک ملک میں بشر بشر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں جمال نبی پر عشق کرتے ہیں چاند سورج فلک کے تارے جمال نبی پر عشق کرتے ہیں چاند سورج فلک کے تارے زی صاحب کیرن کیرن میں سہر سہر میں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے آپ نے نبی کی ناتیں نبی کی باتیں کیرن کیرن میں سہر سہر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں مہک رہی ہے جگر جگر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں چمن چمن میں کلی کلی میں اے شاہِ بطہا تیری مہک ہے چمن چمن میں کلی کلی میں اے شاہِ بطہا تیری مہک ہے جبال و سہرہ میں بہر و بر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں گلی گلی میں نگر نگر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں تاجدارِ ختمِ نبوت جن کے ہاتھ سلامتیں وہ ہاتھ اٹھا کے جواب دیں تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ایک کلام میں بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں اس کو ختمِ نبوت کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ آپ مزید بیدار ہو جائیں گے ہم سب ختمِ نبوت کے چونکیدار ہیں ہاتھ اٹھا کے ہم سب ختمِ نبوت کے اور ہم سب ختمِ نبوت کے وفادار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اس کلام میں ہر شیر کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ آقا کی ختمِ نبوت کے لئے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ پہلا شیر پڑھتا ہوں آپ سب نے بتانا ہے کہ ہم سب ختمِ نبوت کے وفادار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی؟ دنیا میں بھلے دوستوں دنچارے رہیں گے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختمِ نبوت کے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے ہم تاج و محل شاہی کو ٹھو کر پہ رکھیں گے ہم تاج و محل شاہی کو ٹھو کر پہ رکھیں گے ہم تاج و محل شاہی کو ٹھو کر پہ رکھیں گے آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے آقا کی غلامی طلبگار رہیں گے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے آدم سے سرحشر تک جتنے حسین ہیں اللہ کہہ دیں سبحان اللہ آدم سے سرحشر تک جتنے حسین ہیں آدم سے سرحشر تک جتنے حسین ہیں سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختمِ نبوت کی زمین و آسمانوں میں زیاں ختمِ نبوت کی اور کسی قذاب کا مو دیکھنا شایع نہیں لوگو ہمیں ہر روز ملتی ہے اتا ختمِ نبوت کی اور سنی حد چکنگے اتا ختمِ نبوت کی اور خدا نے روزِ اول ہی خدا نے روزِ اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ تمہاری روح میں ہوگی وفا ختمِ نبوت کی آجدارِ ختمِ نبوت آجدارِ ختمِ نبوت نبیوں کے سعابات جو سرے حشر چلیں گے خاری غلام عباس صاحب آخری شعر اس کلام کا اور ان حاستیوں کا ذکر کر رہا ہوں جو سب سے پہلے محافظتِ ختمِ نبوت کی اور وہ کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟ صحابہ ان کے لئے بھی ہاتھ اٹھائیے گا آخری شعر پڑھ رہا ہوں نبیوں کے صحابہ جو سرے حشر چلیں گے نبیوں کے صحابہ جو سرے حشر چلیں گے ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختمِ نبوت کے وفادار رہیں گے دو کلام میں نے مزید پڑھنے ہیں ایک بھئی زہد کی جو خصوصی فرمائش ہے اور ایک حافظ غلام مصطفی صاحب کی فرمائش ہے یہ کلام جو میں پڑھنے لگا ہوں ہم جب آئے تھے تو یہاں کوئی بچہ بھی پڑھ رہا تھا اس وقت تو میں نے زہد کو کہا یار یہ تو پڑھ دیا گیا اس نے کہا نہیں آپ سے ہم نے سننا ہے اور مجھے فون پہ بھی بار بار انہوں نے مجھے اسی کلام کا کہا اور آخر میں صحابہ کی شان میں کلام ہے جو مجھے اولا مصطفی صاحب نے کہا ہوں انسان رہے نہ انسان انسان سی درندے آکے تسی بڑھایا سانو خدا دے بندے مخلوق سی خوارے تیرے آن کو لو پہلے بڑھےوں کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی چلی بعد سب تو لے کر سب نو او پاس کر گئی برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی چلی بعد سب تو لے کر سب نو او پاس کر گئی ملے آن اینج سوارے تیرے آن کو لو پہلے بڑھےوں کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے تختر کشی دی آدھی آمد تیری تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی دختر کشی دی آدھی آمد تیری تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی ہو مہترم گئی عورت سی بے وقارے تیرے آن کو لو پہلے بڑھےوں کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے تِن سو تِسَٹھ بُتَا تُو آقا تُسی چُڑایا وَسْدَا رَحِ مَدِينَ تِن سو تِسَٹھ بُتَا تُو آقا تُسی چُڑایا وَسْدَا رَحِ مَدِينَ اَقْدَا رَحِ مَدِينَ اَقْدَا رَحِ مَدِينَ اُسْمَانِ تِحِ دَرْدِ اَزْوَاج پاک مَاوَا حَسْنِ نَزِي قَدَرْدِ چم کے نائے ستارے تیرے آن کو لو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے سارے رسول پھلے ہیں لیکن تُو پھلے گلابے سارے نبی ستارے لیکن تُو آف تابے سارے رسول پھلے ہیں لیکن تُو پھلے گلابے سارے نبی ستارے لیکن تُو آف تابے چھپ گے سبی ستارے تیرے آن کو لو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے بھورو ملک شدائی درتی تیری دیوانی تیری نصیب ہوئی تاہر منات خانی کہہ دیں سبحان اللہ میں اتنا زور لگا رہا ہوں آپ سبحان اللہ بلند آباد سے سنا دیں آخری شہر اس کلام کا کیا خوبصور شہر ہورو ملک شدائی درتی تیری دیوانی تیری نصیب ہوئی سانو بینات خانی شاعری ہی بیکارے تیرے آن کو لو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے آخر میں حافظ صاحب کی فرمائش صحابہ کی شاہر ان کا ذکر کروں گا تین چار شیر پڑھ کے انشاءاللہ پھر اجازت آپ سے تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے صحابہ ہمارے موسم ہیں ہم جو مسلمان ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی بدولہ پہلا شعر پڑھتا ہوں وہ رہو تو ان کے لئے بھی ہاتھ اٹھائیے گا اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دے تاریخ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ یہ فیض ابوبکر کو غاروں سے ملا ہے یہ فیض ابوبکر کو غاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابی بھی جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابی بھی ایک مرتبہ پورا مجمع صحابہ کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان ابی بھی دارِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوت شانِ صحابہ خلافتِ راشدہ حق چار یار خلافتِ راشدہ جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابی بھی جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اللہ میرے پڑھنے کو آپ حضرات کے سننے کو اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسلام علیکم ورحمت